اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مقصد یہ ہے تاکہ آپ سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو اللہ تبارک وطالعہ کی محبوبیت اور مغفوریت نصیب ہو جاتی ہے اللہ تبارک وطالعہ محبت بھی کرنے لگتے ہیں اور مغفرت بھی کر دیتے ہیں اس لئے ان سنتوں کو ہرز جان بنائیں تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کھانے کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا سنت نمبر اکیس دسترخان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھانا سنت ہے حضر عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دسترخان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا کتنی اہم بات ہے اور آج کو دسترخان پر گرے ٹکڑوں کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے بلکہ کوئی ٹکڑا گر جائے تو اس کو گرا رہے ہیں دیتے ہیں نیا لیتے ہیں نہیں نہیں چھوڑو 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 حالانکہ کتنی زبردست سنت ہے کہ گرے ہوئے ٹکڑے جو پڑے سارے سمیٹ کے کھا لیا فرمایا کہ اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں حوالہ مجموع زواید صفحہ سنتیس جلد تین نوٹ ابو الشیخ رحم اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ جو دسترخان یا برطن سے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑوں کو کھائے گا وہ کوئی کہ اب آگے اس کی یہ فائد بتا رہے وہ نمبر ایک تنگ دستی سے محفوظ رہے گا اگر تنگ دست ہے تو خوشحال ہو جائے گا نمبر دو وہ خطرناک امراض سے بچا رہے گا جیسے برس جزام اور آج کل جیسے کرونا وارث وغیرہ تو ان سے بچا رہے گا نمبر تین اس کی اولاد ذہین ہوگی اور پاگلپن سے محفوظ رہے گی اللہ اکبر نمبر چار اس کی اولاد نیک صالح اور غروبت و افلاس سے محفوظ رہے گی حوالہ مسنت فردوس ریلمی نمبر پانچ اس کو مالی خوشحالی اور اولاد میں آفیت نصیب ہوگی نمبر چھ کھانے کے ریزوں کو چون کر کھانا جنت کی ہوروں کا حق مہر ہے جنت کی ہوروں کا حق مہر ہے گوہ ہے کہ جس نے ادا کر دیا تو ہوریں یقیناً ملیں گی یعنی جنت نصیب ہوگی یعنی یہ جنت کی ہوروں کو حق مہر ہے حق مہر ادا کر دیا اس کا مطلب ہے کہ دلن ملنی ملنی اور دلن ملے گی جنت میں لہٰذا جنت ملنی ملنی جب جنت ملی تو ہوریں لازمی ملیں گی تو یہ حوالہ جو ہے احیاء العلوم صفحہ بارہ جلد و دو اس لئے جو ہے وہ جو ریزے گر جاتے ہیں دستر خان پہ سکھو سمیٹ کے کھا لینا چاہیے سننا مہر بائیس کھانے کے بعد ہاتھ پہنچنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ پہنچنا سنت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پہنچو تا وقت دیا کہ اسے چاٹ کر صاف نہ کر لو یعنی آج کل جو نیپکین وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا پہلے رومال وغیرہ ہوتے تھے تو فرمایا کہ جب تک چاٹ لو لو انگلیوں کو اس وقت تک وہ نیپکین سے یا رومال سے صاف نہ کرو کیونکہ اس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہے اور ابھی آپ نے سنت پڑھی کہ ایک انگلی کو تین مرتبہ چاٹو تاکہ اچھی طرح جو ہے وہ اس کے غزائی ذرات آپ چاٹ لیں ہو سکتا اس کے اندر برکت ہو اس لئے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پوچھو تا وقت ہے کہ اسے چاٹ کر صاف نہ کر لو صحیح مسلم صفحہ ایک سو پیتر جلد دو سنت نمبر تئیس کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کھانے کی چکناٹ چکناٹ وغیرہ کو دھو کر صاف نہ کیا اور کوئی تکلیف پہنچ گئی مثلا کسی جانور نے کٹ لیا تو وہ اپنے سوا کسی پر ملامت نہ کرے اللہ اکبر اپنے سوا کسی پر ملامت نہ کرے حوالہ سنن ابی دعود سنن ابن ماجہ صفحہ دو سو انتالیس مشکات صفحہ تین سو چھا سٹ تو فرمایا کہ وہ اس کے اوپر ظہر ہے کہ کھانے کے اثرات لگے رہ گئے اور آپ نے وہ صاف کیے نہیں اور وہ چکناٹ وغیرہ کے لئے سے کسی جانور نے کیڑے مکورن نے کٹ لیا چیز کو چاٹا تو تکلیف پہنچ گئی اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے کہ خود ہی آپ نے جائے گوہا کے سنت کی اتباع نہیں کی نوٹ امام غزالی رحم اللہ تعالی نے ہاتھ دھونی کی کیفیت کو بیان کرتے ہو لکھا ہے کہ سابن وغیرہ اولاں بائے ہاتھ میں لے اور پہلے دائیں ہاتھ کی تین انگلیوں کو دھوئے ان پر سابن لگائے سابن بائے ہاتھ میں اب یہ یوں کر کے سابن یہ لگایا پھر ہونٹ دھوئے ان پر انگلیاں ملے پھر مو دھوئے دانتوں کو اوپر نیچے سے دھوئے اور تالو کو انگلی سے ملے پھر انگلیوں کو سابن سے دھوڑا لے یہ دھونے کا پورا طریقہ ہے اس طریقے سے جب دھوئے گا تو انشاءاللہ یہ اتنی بہ سنت ہوگی حوالہ احیاء العلوم صفحہ بارہ جلد دو بہاوالہ شمال کبرہ سنت نمبر چوبیس تھنڈا کر کے کھانا تناول کرنا سنت ہے تھنڈا کر کے کھانا تناول کرنا سنت ہے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا تھنڈا ہونے دو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے کھانا تھنڈا ہونے دو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے حوالہ کنزل و مال صفحہ ایک سو ستر جلد انیس نیس حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھانا تھنڈا ہونے دیا کرو گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی حوالہ مجموع زبائد صفحہ تیس جلد پانچ نوٹ گرم کھانے سے مراد ایسا گرم ایسا گرم نہ ہو جو مو اور ہاتھ کو تکلیف دے اور جلا دے گرم سے مراد اتنا گرم کھانا نہ کہو کہ مو جلے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے آگ کھانے کا حکم نہیں دیا تو آگ کھانے کا حکم نہیں دیا یہ اتنا گرم نہ ہو کہ جس سے آپ کا مو جلنے لگے باہر کہہ موتدل موتدل گرم کھانا خلاف سنت نہیں موتدل گرم کھانا خلاف سنت نہیں بلکہ جو کھانا گرم ہی کھایا جاتا ہو اس کے گرم کھانے میں کوئی مذاقع نہیں یہ اہم بات ہے بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن گرم کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناور فرمایا اور الحمدللہ کہتے ہو فرمایا کئی دن ہو گئے پیٹ میں گرم کھانا نہیں گیا کئی دن ہو گئے پیٹ میں گرم کھانا نہیں گیا کوئی دن گرم کھانے کیوں کہ آپ نے تحسین فرمائی تو موتدل گرم کھانا جو ہے یہ تو سنت ہے آپ نے اس کو پسند فرمایا حوالہ سنن ابن ماجہ صفحہ چار سو سترہ جلد دو اس لئے گرم گرم پلاو گرم گرم نیہاری اور گرم چاہ وغیرہ کھانا پینا ہرگز خلاف سنت نہیں بلکہ سنت سے ثابت بھی ہے اس لئے تو گرم کھانا سے مراد یہ ہے سنت نمبر پچیس مل بیٹھ کر کھانا ترامل کرنا سنت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مل کر کھائے کرو الگ الگ نہ کھاؤ کیونکہ جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہے سنن ابن ماجہ الترغیب والترہیب صفحہ 133 جلد تین نیز حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہ کبھی نہیں کھاتے تھے مل بیٹھ کے کھانا چاہیے تنہ نہیں کھانا چاہیے حوالہ کیمیہ سعادت امام غزالی اتحاف السادہ صفحہ 217 نوٹ مل بیٹھ کر کھانے سے انسان کی حرث کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور باہمی علفت و محبت کا بھی باعث ہوتا ہے اس لئے حت الامکان مل بیٹھ کر کھانا کھائے اگر کوئی مجسر نہ ہو تو اکیلے تنہ کھانا تنہول کرنا بھی جائز ہے کوئی مجسر نہیں تو اکیلے بھی کھا سکتے ہیں لیکن کوشی کریں کہ مل بیٹھ کے کھانا کھائیں کیونکہ اس میں برکر زیادہ ہوتی ہے اب مل بیٹھ کے کھانے کا ایک مفہوم تو یہ ایک ہی تھال کے اندر جائے سارے مل کے کھائیں اور یہ بہت سے قبائلی علاقوں کے اندر اس کا رواج ہے عربوں میں بھی رواج ہے بڑے تھال کے اندر جائے کھانی ہے کھانا بریانے ڈال دی اب سب مل کے کھانا ہے یہ بھی مل کے کھانا ہے ایک یہ ہے کہ اپنے اپنے برتن میں ہیں سارے بیٹھے ہیں بیچ میں مل برتن ڈونگوں میں سارے بیٹھے ہیں سب کے آگے اپنی پلیٹیں ہیں اس پر ڈال ڈال کے وہ اپنے سارے بھی کھانا کھا رہے ہیں یہ بھی مل بیٹھ کے کھانا ہے کیونکہ سیم ڈونگوں میں سے کھانا لے کے کھا رہے ہیں تو جو بھی مفہوم کھانے کا تو یوں مل بیٹھ کے کھائے سنت نمبر چھبیس نماز کی جماعت کے وقت کھانا آ جائے تو پہلے کھانا ترامل کرنا سنت ہے حضر عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اگر نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے اور کھانا آ جائے تو کھانا کھالو حوالہ سی بخاری صفحہ آٹھ سو اکیس جلد دو نیز حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نماز کی جماعت کے وقت کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور امام کی قرات کی آواز سن رہے ہوتے تھے یعنی قرات سن کر بھی آپ کھانا نہیں چھوڑتے تھے حوالہ سی بخاری شریف صفحہ آٹھ سو اکیس جلد دو نوٹ اللہ معینی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھانے کو نماز با جماعت پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد دل فارغ ہو جائے کھانے کے بعد دل فارغ ہو جائے اور حالت نماز میں دھیان کھانے میں نہ لگ رہے گوہ شریعت حقہ نے کھانے کو نماز بنا لیا لیکن نماز کو کھانا بنانا گھوارہ نہیں کیا یہ بڑی پتے کی بات ہے حوالہ امدت القاری شرہ بخاری صفحہ اسی جلد بارہ مطلب ہے کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہے ادھر جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ جو بھوک لگی ہوئی ہے آپ کھانا کھا لیجئے پہلے اگر آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور جماعت میں شامل ہو گئے تو آپ نماز میں کھڑے ہیں اور دھیان کھانے کی طرف ہے آپ نماز کو کھانا بنا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کھانا کھا لیں اب کھانا کھاتے ہوئے آپ کا دھیان نماز کی طرف وہ کہا کہ فارغ ہوں تو میں نماز پڑھوں تو آپ کا کھانا نماز بن گیا اس سے شریعت نے کہا آپ پہلے ارام سے کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں اب اتمنان سے نماز میں جائیں تو جنہاں جا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو عمل بتا دیا کہ آپ جو کھانا کھاتے رہتے تھے اور جماعت کھڑی ہے آپ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے آپ شریک ہوتے ہیں سنت نمبر ستائیس جمعہ کے دن بعد جمعہ کھانا تناول کرنا سنت ہے حضرت صالح بن سعید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہم لوگ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے تو جمعہ کے دن کھانا جمعہ کے بعد کھانا چاہیے حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ آٹھ سو تیرہ جلد دو تیرمزی شریف صفحہ انتر جلد انتیس سنت نمبر اٹھائیس دوپیر کے کھانے کے بعد قیلولہ سنت ہے دوپیر کے کھانے کے بعد قیلولہ سنت ہے حضرت عبدالعبن عباس تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ دن کو سو کر رات کی عبادت پر قوت حاصل کیا کرو دن کو سو کر رات کی عبادت پر قوت حاصل کیا کرو اس کو قیلولہ کہتے ہیں حوالہ سنن بہقی شعبر ایمان صفحہ آٹھ ایک سو بیاسی جلد پانچ نیر حضرت عبدالعبن 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 تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا یعنی دوپیر میں کھانا rhythm کھا کے تھوڑی دیر استیرات کر لو جس کو آج کے لئے نیپ کہتے ہیں نیپ تھوڑی سی نیپ لے لیں تو نیپ لے لیتے ہیں تو اس سی کا ہوتا ہے بعد میں انسان کو نشات ہو جاتی ہے حوالہ تبرانی شریف اور اتحاف السادہ صفحہ ایک سو تینٹالی جلد دو سنتم انتیس سفر سے واپسی پر کھانے کا احتمام کرنا سنت ہے سفر سے واپسی پر کھانے کا احتمام کرنا سنت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم سفر کی واپسی پر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا گائے زیبہ کی یعنی اہم سفر سے واپس آئیں تو کھانے کے دعوت کی ہے کھانا کھلا رہے ہیں آپ سے گائے اور اونٹ زیبہ کیا آداب بہقی صفحہ چار سو اٹیس نوٹ اس سے معلوم ہوا کہ حج یا عمر سواپسی پر عام طور سے جو دعوت و تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے وہ شرن منع نہیں ہے بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ سے ثابت ہے اسی طرح کسی اہم سفر سے واپسی پر بھی دعوت تعام کا احتمام کیا جا سکتا ہے لہذا یہ جو ہے وہ فضل خرچی میں نہیں آتا لہذا حج عمرے سے واپس آنے پہ آپ جو ہے عالی شان دعوت کریں گائے اونٹ زیبہ کریں اور سب احباب کو جمع کریں کوئی مذاقع نہیں یا کوئی دوسرا آپ کے لئے دعوت کریں وہ دعوت تعام میں شریک ہوں تو فرمایا کہ یہ شرم ممنون نہیں بلکہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ سے ثابت ہے سونت نمبر تیس مشتبہ کھانے سے یا اجنبی شخص سے کھانا تناول کرنے میں احتیاط سنت ہے حضر عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حدیعہ یعنی کھانا تناول نہ فرماتے جب تک کہ دینے والے پر اتمنان نہ ہو جاتا یا وہ شخص خود اس میں سے نہ کھا لیتا یہ احتیاط تب سے شروع فرمائی جب سے خیبر میں بکری کا واقعہ زہر دینے کا پیش آئے تھا تو آپ خیبر میں گئے تھے ماں دعوت کی تھی کسی نے وہ گوشت میں جو زہر ملا دیا تھا تو وہ آپ جو گوشت کھا بیٹھے تھے لیکن یہ وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی کہ آپ نے اس کو اگل دیا لیکن ماں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کہا چکے تھے تقریبا نو صحابہ جو وہ شہید ہو گئے اس زہر سے اس کے ماں سے آپ نے احتیاط شروع کر دی کہ اب اجنبی شخص کو کھانا لاتا تو آپ جتناول نہ فرماتے جب تک اس پہ اعتماد نہ ہو جاتا یا یہ خود اس پہ سے نہ کھا لیتا حوالہ مسلم بزار صفحہ تین سو انتیس جلت تین بحوالہ شمال کبرہ سنت نمبر اکتیس تھرٹی ون کم کھانا شان ایمانی اور سنت ہے کم کھانا شان ایمانی اور سنت ہے حضر ابو حرر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر سات آنت سے کھاتا ہے حوالہ سی بخاری شریف صفحہ آٹھ سو تیرہ جلت دو تو گیا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور وہ جب وہ سات یعنی سیون آنت سے کھاتا ہے سنت نمبر بتیس کھانے کے آخر میں میٹھا تناول کرنا سنت ہے کھانے کے آخر میں میٹھا تناول کرنا سنت ہے حضر اکراش ابن زہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرید کھایا سرید کھایا جس میں چربی کی بڑی چکناٹ تھی پھر اس کے بعد آپ نے خجور نوش فرمائی تو اس کے بعد آپ نے میٹھا کھایا سنن ترمزی سنن ابن ماجہ صفحہ دو سو پہنتیس جل دو سنن نمبر تیس کھانے کے شروع میں نمک یا نمکین کھانا تناول کرنا سنت ہے کھانے کے شروع میں نمک یا نمکین کھانا تناول کرنا سنت ہے حضر علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھاؤ تو نمک سے شروع کرو جب کھاؤ تو نمک سے شروع کرو حوالہ مطالبِ عالیہ صفحہ تین سو پندرہ جلد دو نوٹ بعض روایات میں کھانے کے آخر میں بھی نمک یا نمکین کھانے کے ذکر آیا اس سے مراد ممکن ہے الگ الگ دو وقتوں کا اعتبار سے یہ حکم ہو بارکہ بہترین تطبیق یہ ہے کہ ابتدا نمک سے کر لے اور اختتام میٹے پر کرے لہذا شروع میں نمک یا چھوٹی نمک چھوٹا چاٹ لے یا کسی نمکین چیز سے شروع کرے اور آخر میں میٹے پر ختم کرے تو یہ تطبیق ہے اختدا نمکین سے کرے اور انتیاج جویں میٹے پر کرے تو یہاں تک یہ تیتیس توٹل سنتیں کھانے کی ہو گئی ہیں یہ کھانے کی سنتیں ہیں ان پر عمل کریں اور ان کو عزبر کر لیں اپنے بچوں کو بھی عزبر کریں دوستوں میں بھی شیئر کریں اور خود عمل میں لائیں انشاءاللہ کھانے کی برکتیں ملیں گی اور زیارہ کے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور ہمارے گناہوں کو ماف کر دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین